تحریر ہے جو ان کے ہاتھ کی لکھویں آج تک ان کے تبرکات میں رکھی ہوئی ہے اس کو ٹیلی کر لیں کہ کیا انہی کی تحریر ہے یا نہیں وہ موجود ہے انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دور میں خلافت پت کا ظاہر تھانچہ رہ گیا روح ختم ہو گئی یہ تھوڑا جملہ ہے یہ کیا گستاخی ہے یہ کیا گستاخی ہے یہ تو نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے اللہ نے رسول باز رسولوں کو باز رسولوں پر فضیلت دی ہے تو باز صحابہ کو باز صحابہ پر فضیلت نہیں آئی نہیں ہوتی صرف بات یہ ہوتی ہے اچھا مصرح ان کے لئے جناب معاویہ کے لئے حضرت فاروق عظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس امت کا قیسر ہے اس امت کا قیسر ہے جس طرح بادشاہ نہیں ہوتا ہے جس کے آگے وہ گھوڑے چلتے ہیں سواریاں چلتی ہیں اور یہ آج جو وہ گاڑ چلتی ہے آگے اس قسم کی آپ کتابیں پڑھیں آپ کبھی تشریف لائیں اگر آپ کو میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا شوق ہے تو میں حاضر ہوں آپ وہاں تشریف لے آئیں اگر وہاں نہیں آنا چاہتے تو کسی جو اور جگہ بیٹھ جاتے ہیں آپ مجھ سے پوچھے میں آپ کو بتاؤں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر کوئی آپ کے بزرگ بھی اس موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو میں ان کے ساتھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں وہ مجھے کھا تو نہیں جائیں گے وہ بھی چار لفظ پڑے ہوئے ہیں میں بھی پڑا ہو رہا ہوں وہ شاہ حسن سے ہی تاجزار ہم بھی ہیں اگر فضل سے میں میدان کا آدمی ہوں ہاں میدان کا آدمی ہوں آپ کو یہ غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کو اگر یہ ابھی تک اس کی تسلی نہیں ہوئی آپ آئیں میں آپ کو اور دلائل بھی دوں گا مہیر الکول اقل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑ کر اور ایسے ایسے اکابر کے میں کول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کے لئے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہیں یہ بات نہیں ہے ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہو اور جناب علی کے ساتھ جو زیادت نہ ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا میں آپ کو بتاؤں میرے میرے باپ میرے دادا میرے پردادا سے بڑا اور اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں جس کے نام پر سر جھکاتے ہیں اور بڑے بڑے مولفین حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنے چھکا دیتے ہیں جنابِ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے مذہب ہے وہ حنبلی ہے ہنابلہ ان سے پوچھا گیا انہوں نے جو تقریر کی ہے آپ امام احمد بن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ان سے بڑی گستاخی کی ہے اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد بن حنبل گستاخ ہے پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا بھی مطالعہ بہت کم ہے آپ آئیں آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش کی گئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو چھ لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے دو لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی جالی حدیث ہیں جو لوگ بنا لے جاتے ہیں وہ بھی امام احمد بن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جالی حدیث ہے یا اصلی ہے اتنے بلا کا حافظے کا آدمی اور جس کا مکلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبدالقادر جیلانی بھی اس کا مکلد ہے ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو میہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے کچھ دعائیں کی گئیں کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے تو ان کے سابزاد عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب کتاب المروانیہ اس کا نام تھا وہ پیش کی تو انہوں نے اپنی گردن مبارک حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت اسی بیاسی سال کی عمر تھی تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں ان میں بڑی ان کی تاریخ ہے بن امیہ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکہ میں تھا جو بن امیہ کا ہم اثر تھا اور وہ بدترین جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم علف ہائے ہتی اور زوئے جاہز تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا اتنا بدصورت تھا وہ اور اللہ نے اس لئے کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فسی و بلیق جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے موں سے جس طرح حضورت رسالت میں آپ بھول رہے ہوں حضور سے ملتا جلتا اس میں حضور کی فساد و بلاغت کی بو آتی تھی خوشبو آتی تھی اتنا فسی تھا وہ جملہ بولتا تھا تو پتہ تا لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹھکڑا ہے اس کو بن امیہ نے پیسے دیئے اور ان سے جلی حدیثیں گھڑوائی ہیں حضرت امام احمدل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے میرے پاس ثبوت ہے یہ ایک امام کی تحقیت ہے اور بہت بڑا امام ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نکل کی ہے ساری کتابوں نے نکل کیا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے اس میں ایک اور جملہ کا امام احمد بن حمبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبہ تھا اور قصیر الادا تھا علی کے دوست تھوڑے تھے دشمن زیادہ تھے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ تو امام احمد بن حمبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں اس کی وجہ میں بہت میں نے کیا سمجھی اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں جن کا دسترخان وسیع ہو جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیوی مفادات زیادہ ہوں لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے پیٹ بھر لیں گے کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے اثر رسوخ والا آدمی ہے مال ماریوں والا ہے ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں علی کے پاس کیوں جاتے بھئی علی کے پاس تو نانے جو تھی جو کی روٹی تھی علی کے پاس جو کی روٹی اور ان کے دسترخان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُتْعِمُونَ تَعَامَا أَلَا حُبِّهِ مِسْقِينَوْا وَيَتِيمَوْا وَأَسِيرًا کہ حوالے سے وہ یتیموں اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر اٹھا کر اٹھے دیتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام اتا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَأَلِيُّ اُنْبَابُوْا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو علی کو دروازہ فرمایا حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا حضور کے گھر بھی دیگے نہیں پکتی تھی آپ کا فقر فقر اختیاری تھا تو آپ نے تین تین دن اپنے شکم مبارک پر پتھر باندے تو وہی رنگ تھا علی میں تو پھر اسی چیز کا وارث اسی کو بنایا جو اس کا اہل تھا تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے پاس آپ آئیں دیکھیں کسی کے ساتھ کو کوئی سوال ہو کوئی تکلیف ہو تو تشریف لائیں ہم حاضر ہیں کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں میں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں پیش کر سکتا ہوں تو یہ بات نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر آپ سب ہم جس چیز کی بات کر سکتا ہوں